بیہا طبیلہ رب صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجع علی محمد ملکے باوازے قلند درود پاک پڑھنے اسمہ کرو اعوذ باللہ ان الشیطان اللہ ان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنظرین سیدنا و نبینا عبل قاسم محمد محل بیت تیبین التاہرین الماسومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزر شیرت اقل اقربین ملکے درود پاک پڑھنے عظمت آنے محمد اللہ حمد صلی اللہ علی محمد دنبال محمد علم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے میں سمجھتو آل محمد سے بڑا ناکوی واسطہ ہے منسیلہ کریم اللہ جتنی ازادار تشریف فرما ہے کسی کا دامن خالی نہ لوٹا ازاداروں کے رسک و رسط پر اضافہ فرما حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل اطاف فرما ان تمام دعوں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ کی جلد آمد کے لیے ملکے باوازے پلند درود پاک پڑھنے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ دن ذہمت سماعت نہیں دینی چند فکریں فضائل کے آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرما ساری تعریفیں انشاءاللہ کے لیے جس کی ابو تعالی تعریف کرتے ہیں درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں پر درود نہ پڑھا جائے تو مسلمانوں کی نماز باطل ہو جاتی ہے زمانے والوں یہ ازاداری اللہ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے اللہ نے مال و دولت دی ہم نے شکر ادا کیا اللہ نے اہدو منصف دیا ہم نے شکر ادا کیا اللہ نے اولاد دی ہم نے شکر ادا کیا یہ اللہ کے بے پناہ احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے غم حسین کی توفیق دی یہ دل میں درد حسینی یہ لبوں سے نکلنے والی آوازیں یہ مقام فکر ہے امام کیافر صادق فرماتے ہیں ان کے باوازے بلند رودے پاک پڑھے باوازے اگر اللہ کسی کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں غم حسین ڈال دیتا ہے کیونکہ ازاداری اللہ کے عظیم احسان میں سے سب سے بڑا احسان ہے اسی فکرے سے اندازہ لگا لوں گا کہ میں نے کتنی دیر زحمت سماد لینے کیونکہ ازاداری ازاداری کا نام نہیں ہے سوچھو آلی کا مقصد ہے پیغام تونجائے ازاداری ازاداری کا مقصد نہیں بلکہ مولا حسین سے وفاداری کا مقصد ہے یہ ازاداری ازاداری اقیدت نہیں یہ ازاداری پارٹ آف کلچر نہیں یہ ازاداری ازاداری موتت نہیں بلکہ ازاداری امام حسین کی نصرت ہے چودہ سو برس پہلے مولا حسین نے استغاثہ بلک کیا تھا حل من ناصرین ینصرنا وہ آباز استغاثہ تھی توجہ وہ آباز استغاثہ تھی اس استغاثہ کا جواب ہے ازاداری 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 اس استغاثہ کا جواب ہے ازاداری ازادارو جب ہم زیارت بارسہ پڑھتے ہیں جب ہم مولا حسین کے اصحاب کو توفہ سلام پیش کرتے ہیں اس جیسے کئی جملے ہمارے لبوں پہ ہوتے ہیں کون سے السلام علیکم یا انصار دین اللہ اے دین کے ناصروں تم پہ سلام السلام علیکم یا انصار رسول اللہ اے رسول خدا کے مددگاروں تم پہ سلام اے مولا حسین کے ناصروں تم پہ سلام توجہ ہے اے مولا حسین کے مددگاروں تم پہ سلام یہ فکریں زیارت بارسہ میں آتے ہیں اب اس میں غور و فکر کی منزل یہ ہے بہت زیادہ شاہید جنہیں ہم سلام کرتے ہیں وہ اصحاب امام حسین کے علاقے ہیں جنہیں ہم نے سلام کیا وہ اصحاب امام حسین کہلائے اور جب زیارت پڑھتے ہیں تو اصحاب کو اصحاب کہتے سلام نہیں کرتے اصحاب کو انصار کہتے سلام کرتے ہیں اے گرس روم آیا اصحاب اور انصار میں فرق ہے فرق واجہ کرتے ہیں صحبت میں بیٹھنے والوں کو صحابی کہتے ہیں صحبت میں بیٹھنے والوں کو صحابی کہتے ہیں مصیبت کے وقت ساتھ دینے والوں کو ناصر کہتے ہیں نگاہِ معصوم میں نگاہِ معصوم میں جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا ہے اسی لیے مولا حسین نے فرمایا تھا کہ جیسے مجھے بھی دے ویسے نانا کو نہو ملے کیا فرق تھا کیا فرق تھا نانا کو ساتھ رہنے والے ملے نوازے کو ساتھ دینے والے ملے چلے صحابی اور ناصر میں نارے پر پبندی تھی باکتے سبھو صحابی اور ناصر میں ایک بہت بڑا فرق بتانے لگا صحابی ہونے سے صحابی ہونے والوں کا فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں جس کا صحابی ہو محمد مصطفیٰ نے اعلان دین کیا محمد مصطفیٰ نے تبلیغ دین کی محمد مصطفیٰ نے تبلیغ دین کی جیسے جیسے اعلان دین ہوا ویسے ویسے تعدادِ اصحاب پڑھنا شروع ہو گئے محمد مصطفیٰ نے دعوتِ سو نشیرہ سے اعلان دین کیا پھر تعدادِ اصحاب پڑھنا شروع ہو گئے دو ہوئی دو سے دس ہوئی دس سے بیس ہوئی بیس سے سو ہوئی غدیر میں سوالات ہو گئے اب جو دامنِ سحبتِ پیمبر میں آئے نانا صاحب اب جو دامنِ سحبتِ حصالت میں آئے وہ لقبِ صحابی بڑھتا گیا صحابی ہونے سے صحابی ہونے وانوں کا فائدہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں جس کا صحابی ہو ان صحابیوں میں جو بے گھر تھے انہیں گھر ملا جو بے سر تھے انہیں سر ملا جو بھوکے تھے انہیں غزا ملی جو بے ایمان تھے انہیں ایمان ملا جو بے سکون تھے انہیں سکون ملا مجھے بتائے نبی کو کیا ملا جب دو تھے تو نبی کو کیا ملا جب سو ہوئے تو نبی کو کیا ملا جب سوالات ہوئے تو نبی کو کیا ملا وہ پھائی دولت کی دولت ہی کامز و کلم مانگا تھا وہ بھی نہ ملا دورت کی دورت ہی کاغذ و کلب مانگا تھا صحابی کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو ناصر کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو ساری تقریر بھول جانا صحابی کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو ناصر کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو شاید اسی وجہ سے تاریخ میں دو نام سلسل آئے دو نام تاریخ نے ابو تاریف کا نام بلکھا تاریخ نے ابو سفیان کا نام بلکھا وہ زبان اچھی ہوتی ہے جو ابو تاریف کے فضائل میں بولتی ہے تاریخ نے ابو تاریف کا نام بلکھا تاریخ نے ابو سفیان کا نام بلکھا سارا سلامت ہے اسے ناصر مصطفیٰ لکھا ایک کروڑ کھنٹے کی ملیس ہو عالم حمد کا مسائف نہ ہو تو ملیس ملیس نہ ہو اس غم سے بڑا غم کوئی نہیں اس تازیر سے بڑی تاریف کوئی شہید موسیل نقلی کی دو سکریں یاد آگئے ہماری درجات بلند پر شہید موسیل نقلی کے میرے استاد محترم علامہ ناصر ابباد شہید کے اور میرے دادا محترم علامہ غلام حسین نہیں شہید شہید موسیل نقلی فرمایہ کرتے تھے یہ دنیا تجھے کیا دے گی موسیل یہ دنیا تجھے کیا دے گی موسیل جس نے حسین کو کفن تک نہ دیا چھتے امام کے سامنے جب بھی کوئی مولا حسین کا نام دیتا چھتے امام ہاتھ اٹھا کے کیا تہائی غریب ازادارو آپ نے ذاتین سے سنا کہ چار قدموں پہ بی بی سکینہ کھڑی تھی مجھے سبین پر کی عزت کی قسم جو اتنی دور سے آگئی تھی وہ چار قدموں پہ کیسے رکھ سکتی تھی ازادارو بس اتنی دور کھڑی تھی جہاں تک شمر کا ہاتھ نہیں بہت سکتا تھا چار قدموں پہ بیٹی ستر قدموں پہ بہت بیٹی بھی وہ جسے حسین یقین مانگا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی پر وردگار مجھے ایک بیٹی عطا فرما جو بالکل امہ جیسی ہو کیسے امہ اپنے بابا تو چہتی تھی وہ مجھے چاہے جیسے نانا امہ سے پیار کرتا تھا میں اس سے پیار کروں وہ میرے بغیر نہ رہ سکے میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے بابا جب اتنی دعاوں میں مانگا تھا تو مجھے چھوڑ کے کیوں جار بھی ہو امام نے فرمایا سکینہ اللہ نے پوچھا تھا حسین مجھے کیسے پتا چلے گا تجھے سکینہ زیادہ پیاری ہے کہ میں اللہ امام نے فرمایا پر وردگار اپنا اور سکینہ کا پیار تو اس محرم کو دول لینا یہ جنگلوں میں روتی رہ جائے گی میں اسے یتیم چھوڑ کر یعنی پارگ میں آخری سہیدہ جزاک اللہ عزاداران امام مصنوع میں کربلا جنازے والے کھروں میں جا کر دیکھنا کرو کوئی کہنا پڑتا ہے تو رو تو نہ رو جو لگتا ہے وہ روتا ہے جو لگتا کچھ نہیں ہے اسے کیا پتا کس رنگ کا وجہ لے ہیں ایک بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی باہ حسینہ و غریبہ و مظلومہ عزاداران اس غم سے بڑا غم کوئی ہے دعائیں بھی ہنوں میں رکھنا اور ماتن بھی کرتی آنا بی بی زینب رو کے کہہ رہی تھی بی بی سکینہ جب تجھے پتا چل گیا تھا ظالم ترے بابا کو قتل کر دے گا تُو ہاں کیوں کھڑی نہیں تُو واپس کیوں نہیں آگئی بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے خوبی امام میں نے سمجھا تھا ظالم قتل کر کے چلا جائے گا میں اپنے بابا کا مو چوموں گی لیکن ظالم نے احسن ہی کیا اس نے اپنے نجی ساتھ حسین کی ذرسوں میں ڈالے آگے آگے سر لے کر شمر چلا پیچھے پیچھے سکینہ چلی ہو بھی شیعہ سینے پر ماتن نہ کرے یہ ہون ہی سکتا عزاداروں آگے آگے شمر چلا پیچھے پیچھے سکینہ چلی سکینہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا قریب کی لاش پہ لوٹ مار شروع ہو گئی کوئی قبالے گیا کوئی قبالے گیا ایک بے غیرت نے کمیز میں ہاتھ ڈالا قریب کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ آیا دکھے ہوئے کلے سے آباز آئی ہی آ کر کل میری لاش پہ میری بہدوں نے آنا ہے بے کائنات کا بنا شریف امار جزاک اللہ عزاداران امان مظلوم اے تربلا ایک ڈی بی رو رو کے گھری تھی واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غریبہ مظلوم بھی را دی لاش ہوتے اجا پھیڑ غریب نہیں آئی بے غیرت چاند لوکہ نیچا لاش تے روٹی پائی عزاداران امام مظلوم اے کربلا اللہ لانت کرے پجدل ابن سلیم پر اس نے دو دفعہ کوشش کی حسین کی انگوٹین ہی اترتی پتھر دل کا محضب دان ہی باطم کر کے تکرا سننا اس نے اسے کہا حسین کی اگhee بیعرت یہ بے غیرت بکھن تو ڈھا لیا ایا ہسن نے حسین کا ہوت پتھر پر رکھا ہنر کو ہسین کیนگلی پر رکھا پتہ نہیں پسٹھوں گا میں کیسے سنے گیا اس نے حسین کا ہوت پتھر پر ہنجر کو ہسین کینگلی پر رکھا دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا اور دھوٹھی بھی لے گیا انگلی بھی لے گیا سینب یا لیا بھائی کے لاشے پر آ کر پوچھتی ہے اے یا تیرا سن کھا گیا اے یا تیرا لباس کھا گیا اے یا تیری پانچویں انگلی کھا گئی کٹے ہوئے کلے سے آواز آئی سینب مجھے چھوڑ یہ بتا تیری چاہتر محمد وآلہ محمد صلوات بلا ترمید بلا تحقیق بابتے سننے کاریل کو سائد جناب داکتے